السلام علیکم مسکلس سکلیٹرل پیثالوجی سٹارٹ کرتے ہیں پیثامہ سے اس پر سب سے پہلے ہم سکلیٹرل سسٹم کے بار میں بڑھیں گے اور اس کے لئے سب سے پہلے ہم تھوڑی سے انرٹمی روائز کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری بون ہوتی ہے نا اور اس کی بون میں کیا ہوتا ہے کمپیک بون ہوتی ہے باہر کی طرف اندر سپنجی بون ہوتی ہے اور میٹیولری کیویٹی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے بون کے 3 پارٹس ہوتے ہیں نا انڈس کو ہم اپیفیسز کہتے ہیں درمیان میں ڈائیفیسز ہوتا ہے اور اپیفیسز اور ڈائیفیسز کے درمیان میں جو ریجن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میٹیفیسز یہ ہو گیا اور یہ بون ایک بیوشے کے ساتھ میٹ کری ہوتی ہے آرٹیکلر کارٹلیج کے تھوڑ اور یہ اسی طرح دکھایا ہے کہ باہر پہی آسٹیم ہوتی ہے پھر کوٹیکل بون ہوتی ہے پھر اندر میں میڈیولری کیویٹی ہوتی ہے یہ ساری بون کی سٹرکچر ہے اور کیا ہوتے ہیں بون کی سیلز ہوتے ہیں کونسے سیلز ہوتے ہیں بون کے ایک ہمارے ہوتے ہیں آسٹیو سائٹس ایک ہوتے ہیں آسٹیو بلاسٹس اور ایک ہوتے ہیں آسٹیو کلاسٹس ٹھیک ہے اب جو یہ سٹم سیلز بھی پڑے ہوتے ہیں جو develop ہو سکتے ہیں into آسٹیو بلاسٹس اب آسٹیو بلاسٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں بون فارم کر رہے ہوتے ہیں استو فلاس کے رہے ہوتے ہیں will reserved کر رہے ہوتے ہیں استreachائٹکی سمٹ سوٹے ہوتے یہ گھنے ایک گھن کو گھن چاک رہے ہیں استings چاہت کرتے ہیں اب بی گھن کو گھن کر رہے ہیں است wheat کس ایک گھن کو سگل سمٹیں آج کا بافت ہے خلاص طرب مغافتت ہے جائنٹ سیلز ہوتے ہیں اس طرح کر کے میکرو فیجز سے یہ بنتے ہیں اور دیکھیں ان میں کتنے اس طرح کے جائنٹ سیلز ہمیں نظر آتے ہیں یہ جب بھی بنے ہو ٹھیک ہے اور انہیں اوستیو کلاسٹ کو کیا چاہیے ہوتا ہے جب بھی یہ بون کو توڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کاربونک انہائیڈریز کی ضرورت پڑتی ہے جس سے یہ کیا کرتے ہیں ہائیڈروجن آئینز اندر کریٹ کرتے ہیں اسیٹک انوائیمنٹ کریٹ کرتے ہیں جب ایسٹک انوائیمنٹ ہوگا تو پھر یہ بون کو ریزورپ کر بائیں گے ٹھیک ہے یہ ایمپورٹن ٹرنسپٹ ہے اور اگر یہ کاربونک انہائیڈریز انزائیم نہیں ہوگا تو ایسٹک انوائیمنٹ نہیں بنائیں گے بون ریزورپ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ گروت پلیٹس ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے ہماری بون کے انڈز پہ اور اسی سے ہم گروہ ہو رہے ہوتے ہیں مطلب ہماری ہائیٹ انپلیز کر رہی ہوتی ہے گروت پلیٹس کی وجہ سے اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اس میں زونز ہوتے ہیں ایک پرولیفریٹیف زون ہوتا ہے جس میں کارنڈرو سائٹس آتے ہیں آکے پرولیفریٹ کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے بون کی انڈز جو ہوتے ہیں مطلب ہماری لارج ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے جس میں ہماری ہائیٹ انکریز ہوتی ہے اب یہ جو ہوری ہوتی ہے بون کی گروت اس میں کیا ہوتا ہے دو طرح سے بون کی گروت ہوتی ہے ایک ہوتی ہے endocondral ossification مطلب پہلے hyaline cartilage کا ایک موڈل بنتا ہے پھر ultimately ہماری bone formation ہوتی ہے اس کے اوپر endocondral مطلب cartilage کا موڈل ہوگا اس کے اوپر bone formation ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں endocondral bone formation دوسری ہوتی ہے intra membranous bone formation اس میں جو ہمارے mesenchymal cells ہوتے ہیں نا ان سے ہماری membranous through bones کی formation ہوتی ہے اس میں cartilage کا موڈل نہیں بنتا اب ہماری intra membranous ossification ہوتی ہیں اور endocondral ossification ہوتی ہیں اب جو endocondral ossification ہوتی ہیں اس میں جو bones بن رہی ہوتی ہیں وہ ہماری ہوتی ہیں long bones ٹھیک ہے long bones of the body جیسے آپ کو نظر آ رہی ہیں اور جو وہ intra membranous ہیں جو آپ کو پنگ کلر کی skull کی bones ہیں یہ نظر آ رہی ہیں skull کی bones ہیں ribs and cartilage ہیں یہ ایکشلی آپ کے جو ہوتے ہیں ribs and ribs ہیں اور آپ کے rib cage ہے skull ہے یہ سارے جو ہوتے ہیں intra membranous ossification سے بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب انشاءاللہ آپ کو ریڈنگ میں ایزی ہو جائے گا سب کچھ skeletal system میں کیا ہے سب سے پہلے achondroplasia achondroplasia میں کیا ہے اس کے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے achondro مطلب cartilage نہیں ہوگا اس میں وہ جو growth plate cartilage تھی نا اس میں جو proliferation zone تھا آپ کو یاد ہے وہ جو میں نے دکھایا تھا اس میں impaired cartilage proliferation ہوتی ہے growth plate کے اندر تو اب کیا ہوگا بچہ چھوٹا نہیں رہ جائے گا ڈیوارفیزم نہیں ہو جائے گی اب یہ کیا ہوتے genetical association ہوتی ہے genetic association کیا ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر fibroblast growth factor receptor جو ہوتا ہے اس کی mutation ہو جاتی ہے یہ autosomal dominant form ہوتی ہے جب یہ بہت زیادہ کہ جب اس کی mutation ہوتی ہے تو یہ جو receptor ہوتا ہے نا اس کی overexpression ہو جاتی ہے fibroblast growth factor receptor کی جس کی وجہ سے cartilage جو ہوتا ہے وہ proliferate نہیں کرتا cartilage کے جو chondrocytes ہوتے ہیں وہ proliferate نہیں کرتا ہے growth plate میں overexpression کی وجہ سے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے bone کی جب growth نہیں ہوگی growth plate کی تو inhibit ہو جائے گی growth most mutations are sporadic and related to increased paternal age ٹھیک ہے parents کی اگر age زیادہ ہے تو پھر بچوں میں اس طرح سے ہوگا congenital issue clinical features اس کے کیا ہوں گے کہ جب وہ growth نہیں کرے گا antrofism ہوگی تو میں اس کا ابھی patient دکھاؤں گی آپ کو short extremities ہوں گی لیکن head and chest normal size کی ہوگی کیوں ہوتی ہے پور endocondral bone formation کیوں کیونکہ cartilage کا مسئلہ ہے chondrocytes کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک endocondral bone formation ہوتی ہے ایک intramembranus ہوتی ہے endocondral میں cartilages پہلے بنتے ہیں matrix بنتے ہیں پھر bone formation ہوتی ہے intramembranus میں کیا ہے formation of bone without cartilage matrix اس میں misenchymal cell سے bone بنتی ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ long bones ہوتی ہیں endocondral میں اور intramembranus میں ایک skull and rib cartilage ہوتا ہے تو اب کیا ہوگا اب دیکھیں اسی سے آپ کو سمجھ آجے گی کہ endocondral bone formation نہیں ہو رہی intramembranus ہو رہی ہے اس وجہ سے ان لوگوں کا head and chest جو ہیور normal size کا ہوگا ٹھیک ہے اور جو long bones ہیں وہ develop نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے short extremities ہوں گی mental function اس میں effect نہیں ہوگا life span اور fertility بھی effect نہیں ہوگا یہ لوگ جو ہیں وہ بہت اچھی زندگی گزاریں گے ٹھیک ہے مطلب ان لوگوں کی شادیاں بھی ہو سکتی ہیں ان لوگوں کا mental function بھی ٹھیک ہے صحیح طرح ہر کام کر لیتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں لیکن ڈورفیزم کے ساتھ گزارتے ہیں بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں ٹھیک ہے دین آتا ہے osteogenesis imperfecta اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے imperfect bone ہے آپ کی کیوں collagen نہیں ہے collagen type 1 ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے bone کو collagen کی ڈیفرنٹ ٹائپز ہوتی ہم نے ایسے یاد کیا ہوئے bone اس میں سے ہم نے 1 کو یاد کیا ہوئے 1 cartilage type 1 اس میں ہوتا ہے اب یہ جو cartilage کیریng collagen type 1 اب یہ collagen type 1 جب نہیں ہوگا کیوں autosomal dominant وہ پہلا بھی بھی autosomal dominant تھا ایک ہونڈو ٹھیک ہے اب وہ autosomal dominant ہوتے جس میں collagen type 1 کی synthesis نہیں ہوتی جب وہ ہوتا ہے تو ہماری جو bone ہوتی ہے اس کو strength نہیں ملتی collagen کیا ہوتا ہے bone کو strength پروائید کرتا ہے bone جو ہے weak ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے وجہ سے کیا ہوگا multiple fractures ہوں گے multiple fractures اور ایسے لگے گا چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے autosomal dominant case ہے تو ایسے لگتا ہے جیسی نے اس کو بہت زیادہ مارا ہوگا بچے کو ٹھیک ہے اور جو sclera کا جو collagen ہے وہ sclera جو cover ہوتی ہے ہماری coradial veins کو تو یہ ہوتا ہے collagen جب sclera کا thin ہو جاتا ہے تو نیچے سے coradial veins جو ہوتی ہیں وہ شو ہو ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ blue color sclera نظر آتا ہے اور collagen جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا bones of the middle ear کا تو bones of the نوٹ کی multiple fractures ہوں گے weak bone collagen نہیں ہے blue sclera hearing loss نہیں ہے blue sclera دانت ہراب ہیں سارے اس طرح ہو گیا اب آتی osteopetrosis اس میں سمپلی یہ ہوگا osteo class اپنا کام نہیں کر پا رہے osteo class کی کام کیا تھا bone کو resolve کر نا میں نے بتایا تو اس لئے کیا help چاہیے تھے کس enzyme کی carbonic enhydrase enzyme کی carbonic enhydrase نے کیا کرنا تھا acidic environment provide کرنا تھا تاکہ bone کی resorption ہو osteo class نہیں ہے ہمارے پاس اس میں جس نے acidic environment جو ہے carbonic enhydrase نہیں ہے sorry carbonic enhydrase نہیں ہے جس نے acidic environment بنانا تھا اور osteo class کے کام کرنا تھا اب کیا ہوگا bone resorpt نہیں ہوگی osteo blast bone form کر رہے تھے osteo class bone کی resorption نہیں ہو رہی کیا ہوگا bone کی formation ہوتی جائے گی ہوتی جائے ہوتی جائے کی اب خود سوچیں کسی کی body میں bone کی formation ہوتی جائے اور بون کی resorption ہو ہی نا کیا حال ہوگا اس کی bone کا اور ڈرگر کے structure کا تو یہ ہی ہوگا اس osteo peatrosis میں bone کی resorption میں inherited defect آتا ہے جس کی بون thick heavy bone بن جاتی ہے جو easily fracture کر جاتی ہے کیوں osteo class کا function نہیں ہو رہا کعبون ان hydrate کی mutation جس نے bone کی resorption کر وانی کی کر ریٹ کر نا تھا کیا ہوگا پیشن میں bone fracture ہوگی bone کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے blood cells ہمارے بن رہے ہوتے نہیں بنیں گے نا انیمیا ہو جائے گا یوکو پینیا میں نے آپ کو بتایا bone ہوتی ہے cortical bone ہوتی ہے دھرمیان میں اس کی medullary cavity ہوتی ہے medullary cavity کے اندر کیا ہوتا bone marrow ہوتی ہے جہاں bone cells بن رہے ہوتے ہیں جو ہے blood cells بن رہے ہوتے ہیں اب کیا ہوگا bone کی formation ہوتی جائے گی نا وہ medullary cavity ہتم ہو گئی bone اتنی تھک ہو گئی ہے کہ ہر جگہ bone کی formation ہی formation ہے medullary cavity ہتم ہو گئی ہے bone replacement of the marrow جس کو کہتے mile of thysic process میں پھر سارے cells نہیں بنیں گے یو کو پینی یا آنیمیا ٹھیک ہے پھر اب کیا ہوگا bone formation ہوگی گی رگر کی cranial nerves کے اوپر compression پڑے vision hearing impairment ساری نرز کی پر کمپریشن پر نرز کا کام رکھ رہے فورم and meganem کی narrowing ہو جائے گی bone formation اپنی زیادہ ہو جائے گی تو hydro syphilis ہو جائے گا intracranial pressure rise کر جائے گا renal tubular acidosis ہو جائے کیوں کیونکہ اس میں بھی carbonic enhydrase enzyme چاہیے تھا metabolic acidosis کروا دے گا دکھاتی ہوں بھی treatment ان لوگوں پہ یہ ہوتا ہے کہ bone marrow transplant کرتے ہیں osteoclast are dried from monocytes bone marrow transplant کر دیتے ہیں اس میں ہمارے bone cells ہوں گے monocytes ہوں گے وہ osteoclast provide کریں گے وہ اپنا کان شروع کریں یہ کیا آپ بلڈ میں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کابونیک انہائیڈریز جب نہیں ہوگا تو ایک تو وہ bone کی بھی پروبلم آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اور stupid tross ہو رہا ہوگا اور دوسرا یہ کہ جو alkaline ہوگی بائی کابونیٹ کی بلڈ میں نہیں جائے گی بیورن میں نکل دی جائے جس وائٹیمین ڈی ہوتا ہے وہ ہماری بون کی فورمیشن کے لئے ہیلپفل ہوتا ہے بون کی فورمیشن کے لئے منرلیزیشن کے لئے ہیلپفل ہوتا ہے ٹھیک تو اب جب وائٹیمین ڈی کی ڈی فیشنسی ہوگی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے لئے وائٹیمین ڈی کی ڈی فیشنسی ہوگی تو ان کو ریکٹس ہوگا اور جو اڈلٹس ہوتے ہیں ان میں وائٹیمین ڈی کی ڈی فیشنسی ہوگی تو ان کو ہوگا آسٹیو ملیشیا لیکن سمٹمز جو ہیں وہ اس طرح کے آ رہے ہوتے ہیں کہ وائٹیمین ڈی کی دی فیشنسی ہے کرتے ہیں اپنے ایڈ گیٹ میٹرکس بناتے ہیں میٹرکس بناتے ہیں پہلے اس میٹرکس کے اندر کیا کرتے ہیں کیلشیم کیلشیم ریلیز کرتے ہیں کیلشیم آتا ہے فوسفیٹ آتا ہے ٹھیک ہے اور فائنلی اوستیو سائٹس بنتے ہیں بون فورمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو منرلیزیشن کا پروسس ہے نا یہ اس میں صحیح نہیں ہوگا دیفیکٹی منرلیزیشن ہوگی کیلشیم فوسفیٹ نہیں ہوں گے تو منرلیزیشن نہیں ہوگی بون فورمیشن نہیں ہوں گی سیمپل سی بات ہے کیوں ہوتا ہے وائٹیمین ڈی کی ڈی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے سیرم کے اندر کیلشیم اور فوسفیٹ کی کمی ہو جائے کیسے کمی ہو جائے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہماری سن لائٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سکین کے اندر وائٹیمین ڈی جو ہوتی ہے وہ آتی ہے یہاں پھر ڈائیٹ کی تھو ہم لیتے ہیں وائٹیمین ڈی کو ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے لیور میں جاتا ہے وائٹیمین ڈی جب ہمارے سن سے ایک پہلے ہوا اس کے بعد اس کی لیور میں 25 ہیڈر ہوتی ہے 1 alpha ہیڈر 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 کی اب کیا ہوتا ہے وائٹیمین ڈی ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے ہمارے کیلشیم اور فوسفیٹ کا لیول سیرم میں زیادہ کرتا اور ہم نے پیرہ تھائر ہرمون بھی پڑھا تھا تکہ وہ بھی وائٹیمین ڈی کو ریلیس کروانا ہوتا ہے کیڈنی سے تاکہ ایکٹیو فورمیشن میں تاکہ سیرم کا کیلشیم اور فوسفیٹ زیادہ ہو تو کیلشیم سیرم کا کیسے زیادہ ہوگا انٹسٹائن سے ایبزورپشن سٹارٹ ہو جائے کیڈنی سے ری ایبزورپشن کیلشیم کی فوسفیٹ کی زیادہ ہو جائے پی ٹی ایچ ہرمون جو تھا کیلشیم کی ایبزورپشن کروارا تھا کیڈنی سے لیکن فوسفیٹ کو ریلیز کروارا تھا بلڈ سے لیکن اس نے دونوں کو ری ایبزورپ کروانا ہے بون کی فارمیشن کے لئے اور بون میں سے کیا کرے گا کیلشیم فوسفیٹ کروائے گا تو ایسا ہول یہ کیا کر رہے ہے ہمارے سیرم کے فوسفیٹ لیولز کو زیادہ کر اب جب وائٹیمین ڈی کی ڈی 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 پیجن بریسٹ ڈی فرنٹل بوس اف تا ہیڈ ہوگی رچیٹ روز ہوگی روز ہوگی بون آف لیکس ہوگی ان کو دیکھ لیتے ہیں ان فیچرز کو اس طرح سے کیا ہوگا لیکس بوائنگ ہو جائے کی ٹھیک ہے وائٹیمین ڈی کی کمی سے پیجن بریس ہو جائے اور ہوگی ٹھیک ہے اور کیا ہوگا رچیٹ روز ہوگی جس میں کیا ہوتا ہے کسٹو کنرل جنکشن جو ہوتا ہے جہاں ہماری کارٹل ایج اور ہمارے کسٹو ریپز ہوتے ہم میٹ کر رہے ہوتے وہاں پہ جو ہے ان کی جو ہے لارج ہو جائیں ٹھیک ہے اس ایک رچیٹ دیگنوزس میں ہمیں کیا ملے گا سیرم کیلشیم کم ہوا ہوگا ٹھیک ہے وائٹیمین ڈی کی کمی ہے سیرم فوسفیٹ کم ہوا گا وائٹیمین ڈی کی کمی ہے پی ٹی ہورمون زیادہ ہوا ہوگا کیونکہ سیرم کیلشیم جب بھی کم ہوگا تو پیراثیر کو فارم کریں تو جب بھی منرلیزیشن جو ہے اس میں ہلپ کرے ہوتے ہیں کوشش کرے ہوتے تو الکلین پوسفیٹ ز جب ہم پوری ایک سٹرنث پہ ہوتے ہیں جب ہماری بون جو بلکل ایک سٹرنث پہ ہوئی ہوتی ہے پھر آئیس ہم بوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہماری جو بون لاؤس ہوتی ہے وہ پھر شروع ہو جاتی ہے جیسے پیک بون میس جو ہوتی ہے وہ کہتے ہے ترٹی کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری ڈائیٹ اور ایکسرس آئیس بہت میٹر کرتی ہے جتنی ہم ایکسرس آئیس کریں گے ہماری بون کے اوپر سٹرس پرے گا ہماری بون جو ہے وہ اپنے آپ کو سٹرنث کرنے کی کوشش کریں گے جتنا ہم ڈال ڈال اور ایک کم ہونے شروع ہوتا ہے بوڈی سے تو اس پر سٹار ہو جاتی ہے تو دیر آفٹر کیا ہوتا ہے سلائیٹ لیس تین بون پرسنٹ ہمارا بون مال سٹرس رہا ہوتا ہے بہر کی لیک ویڈ بیڈ ایکسرس آئیس پور ڈائیٹ اور دیگریز اسٹروجن مینو پاوس موس ہوتا ہے ٹھیک ہے that's why تو clinical features اس میں کیا ہوں گے پیشنٹ کو بون پین ہوگی ٹھیک ہے فریکچرز ہوں گے آسٹو پروسیز ہو رہی ہے اب بون جو وہ لوس ہونا شروع ہوگی ہے ویڈ بیار ایریا سچ اس ورٹی برا لیڈ تو لوس آف ہائیت ان کیفوسیس جھوک دنسٹی is میرد using دیکھل سکین دیکھل سکین سیرم فوسفیت آز کیلشیم پیر تھا ہرمون لائن فوسفیت آز نورمل ٹھیک ہے نورمل یہ سارے نورمل ہے اسی سے ڈیگنوز کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو آسٹو آز آز پیچھے آز 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 سیرم کیلشیم فوسفیت کم تھے پیراثرورومل زیادہ تھا پلائن فوسفیت زیادہ تھا لیکن اب کیا ہوگا اس میں وائٹیمین ڈی کی کمی نہیں ہے یہ تو ایج ریلیٹیڈ ہے ہماری بون لاؤس ہو رہی ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ ہماری ساری چیز نورمل ہوتی ہیں اس کے لابہ ایکس سائز بوائٹیمین ڈی کیلشیم اسے ہم دیتے ہیں تاکہ بون لاؤس کام ہو جیسے آج کل کہتے ہیں کیلشیم پیو ٹھیک ہے اور اس کے لابہ بس فوسفینیٹس یہ اپوپٹوسیس کرتے ہیں اوستوکلاس کی اپوپٹوسیس کرتے ہیں کہ وہ بون کی ریزورپشن نہ کریں اس جو جن اس جن ریپلیسمن تیرپی کرتے ہیں لیکن ہم اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے سٹیرویڈ دیتے ہیں سٹیرویڈ نہیں دیتے کیونکہ میں نے سٹیرویڈ پہلاتے باتایا تھا کہ یہ بون کی ڈیزورپشن کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سے جو ہے آسٹیو پروسس کی پین ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیتر سکین ہوتا ہے جس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں آسٹیو پروسیز ہونا وہ کم ہو جاتے نا کاربونی کے ہیڈریڈ دیفیشنسی کی وجہ سے اس کو ماربال بون ڈیزیز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جس میں کیا ہے ہیلڈی ہمارے پاس آسٹیو پلاس کام کریں آسٹیو پلاس کام کریں لیکن اس میں کیا ہوگا کہ آسٹیو کام کریں گے تو بون بھنتی جائی یہ ہم نے دیکھا تھا تو آپ نے آسٹیو پروسیز is something else اور آسٹیو پروسیز is something else اب ہم نے بات کرنی ہے پیجرز ڈیزیز آسٹیو پون کی اس میں 3 فیزز ہوتی ہیں اس کی ہوتا کیا ہے کہ اس میں لائٹک فیز ہوتی ہے مکسٹ فیز ہوتی ہے سکلورٹک فیز ہوتی ہے اس کے نام سب کو بتا چل رہا ہے لائٹک فیز میں آسٹیو کلاس کی اکٹیویٹی آتا ہوگی مکسٹ فیز میں آسٹیو کلاس پلاس آسٹیو بلاس کام کر رہے ہیں سکلورٹک میں صرف اور صرف آسٹیو بلاس کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آسٹیو کلاس اور آسٹیو بلاس کی جو اکٹیویٹی ہوگی اس میں imbalans ہو جائے گا پہلے آسٹیو کلاسٹ بون کو ریزوب کر رہے ہوں گے مکسٹ میں دونوں کام کر رہے ہیں سکلورٹک میں صرف آسٹیو بلاسٹ کام کر رہے ہیں اور یہ آسٹیو بلاسٹ جو فیز ہوتی ہے اس سام اس طرح کی جو آسٹیو پیسٹروسس کی کیس ہوتے ہیں ماربل بون ڈیزیز اسی طرح کی آ رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کی جو اس طرح کی فیجرز جو آ رہے ہوں گے لائن فیسز ہو جائے گے پیجرز ڈیزیز میں کیا ہو رہا ہے آسٹیو کلاسٹ اور آسٹیو بلاسٹ کے پنکشن میں ہی زیادہ تر 60 years کے بعد دیکھا جاتا ہے ایٹیولوجی کا ہمیں نہیں پتا کہتے ہیں mostly viral ہوتا ہے localized process ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ bones involved ہوتی ہیں لیکن پورا skeleton involved نہیں ہوتا ہی ہم دیکھیں گے کون سے bones involved ہوتی ہیں آسٹیو کلاسٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے سب سے پہلے پھر مکسٹ ہوتی ہے پھر آسٹیو بلاسٹک ایکٹیویٹی زیادہ ہو جائے گی سیکلوروٹک بون ہو گی اور فریکچر کرے گی ایزی لی بون بائیوپسی بے جب ہم کرتے ہیں تو موسائق پیٹرن لیمیلر بون کا ملتا ہے موسائق پیٹرن جو ہے وہ ایسے جیسے پزلز ہوتے ہیں جگزہ پزلز آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کر کے موسائق سا پیٹرن بن جاتا ہے سیکلوروسس کی وجہ سے ٹھیک ہے this is important one یہ جگزہ پزل پیٹرن بھی اس کو کہتے ہیں موسائق پیٹرن اور فلیمیلر بون کہتے ہیں فیچرز کیا ہوں گے اسی طرح جیسے آسٹیو پیٹروسس کے تھے بون پین ہوگی میکرو فریکچرز ہوں گے انکریز ہیڈ سائز کیونکہ سکل زیادہ تر ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ لائن فیسز ہوتا ہے پر ایسا سکل ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہے اگر کرینیل نس کے اوپر راستے ہیں پر ایسا سکل گے جس سے بھی دیکھا تھا پر ایسا سکل ھیں لائن بتو ایخ والن ہے ٹھیںی چیزی آadeوس ٹھیںoi ٹھیں 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 اور ان کے اندر صرف الکلائن فوسفیٹیز ریز ہو مطلب کہ باقی جو ہم نے پیچھے دیکھے کہ تیر کلچلی فوسفیٹیز وغیرہ وہ ان کی بات نہیں کر رہے ہیں الکلائن فوسفیٹیز سیف وہی ہے تو ان کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے کہ اسولیٹیڈ الکلائن فوسفیٹیز فور دہ پیجرز ڈیزیز ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہوتا ہے ہم کلسیٹونیم دیتے ہیں بس فوسفیٹیز دیتے ہیں پیجرز ڈیزیز کے ڈیزیز rápido اس کی تیٹھا viaje this is very important complication we will see osteosarcoma اور اس کی osteosarcoma is actually primary لیکن secondary پیچس disease پیچس disease پیچس 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 so osteomyelitis is what is the bone bone marrow inflammation inflammation of the bone or bone marrow تو یہ کس میں ہوتا ہے بچوں میں ساتا ہوتا ہے بیکٹیر ہوتا ہے most commonly ٹھیک ہے hematogenes blood spread سے ہوتا ہے transient bacteremia بچوں میں ہوتا ہے seeds metaphysis اور open wound bacteremia adults epiphysis ٹھیک ہے epiphysis emphysis's جو ہے وہ بالکل اوپر ہوتی ہے ٹھے empty physis دائمافیسز ہوتی ہے اپی فی grenزے ہوتی ہے اپی فی Records ماتنیسوں میں بچوں میں بودھا ہے جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے causes کیا ہے اس کے بچے کامیون ٹھیک ہے اگر آپ کو avoir Facialido abordح فا anyone اس کی بچوں میں بال resultados ہے اسےindustrial stabilized جانتے ہیں جاپ نابر وقت ہون کے واستے قادم سبandonے رہی طور پو.... ایکنے تو آپ پہ اپنے پہنے کے لیے یہ بہتیں جیسے گخم consist چیزیں بھی دیکھنے ہوتی ہیں کہ اگر پیشنٹ فار ایزامپل سیکشلی ایکٹیو یونگ ایڈرٹس ہیں تو ہم کنسیڈر کریں گے کہ اس کو گناوریا کا ہو سکتا ہے اگر پیشنٹ سکل سر ڈیسیز ہے تو ہم کنسیڈر کریں گے کہ اس کو سالمونیلا کی وجہ سے آسٹیوملائٹس ہے اگر پیشنٹ ڈائیبرٹیک ہے آئی بیٹرگ یوزر ہے تو ہم سوڈو مناس کو بھی کنسیڈر کریں گے اگر پیشنٹ جو ہے اس کو کیٹ یا پیشنٹ کو پیشنٹ پیشنٹ کو پہلے سے ٹی بی ہے پورٹس ڈیزیز ہے ویٹی برا ہے تو ویٹی برا میں پورٹس ڈیزیز ہو جاتی ہے تو باقی بیکٹی کو ہمیں رول آؤٹ کرنا لیکن موس کومن قوس 90% کیسیز میں سٹیپ پاوریس ہوتا ہے کیاں کلینکل فیچرز کیا ہوں گے کہ اس میں ہمیں بون پین میلے گی ھیک ہے آپ بیسلی انفلمیشن ہے بون پین ہوگی science of infection means fever کے ساتھ patient آئے گا leukocytosis leukocytes آتا ہوئے ہوں گے lighted focus ہوگا abscess کا surrounded by seclerosis of the bone on x-ray جب ہمیں x-ray کرواتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ درمیان میں abscess پڑی ہوتی ہے اس کے ڈگٹ ہماری جو bone ہوتی ہے اس نے reaction کیا ہوتا ہے reaction of the bone مطلب osteoblast ایسے آگے اس کو گھیر لیتے ہیں lighted focus abscess ہوگی اس کے ڈگٹ seclerosis ہوگی bone کی this is found in the x-ray lighted focus is called sequestrum ٹھیک ہے and seclerosis is called involocrum simple سی بات ہے جو یہ ہوگا جہاں پہ abscess بنی ہویا اس کو ہم sequestrum کہیں گے ٹھیک ہے جہاں پہ سارا وہ necrotic bone ہے اور abscess بن گی ہوئی ہے جہاں پہ لڑائی وغیرہ اور یہ پہ تھی ہیا کی وہ اس کے سیکویسٹرم ہوگا اس کے جو reactive bone formation ہوگی اس کو ہم involocrum کہیں گے ٹھیک ہے diagrosis کیا ہے blood culture کرواتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون سا organism ہے then avascular necrosis اس میں تو کیا ہو رہا تھا اس میں بیکٹیریا کی وجہ سے ہمارے bone اور bone marrow جو ہوتے وہ حراب ہو رہے تھے نا یہاں پہ کیا ہوگا bone and bone marrow تو ہوں گے لیکن ان کی ischemic necrosis ہوگی trauma کی وجہ سے fracture کی وجہ سے most commonly ہوتا ہے steroids کی وجہ سے ہو سکتا ہے sickle cell anemia کی وجہ سے cajun disease کی وجہ سے ہو سکتا ہے and complications جس کے کیا ہوتے ہیں osteoarthritis ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور fracture کی chances پہ جاتے ہیں for example یہاں پہ vascular necrosis ہو رہی ہے blood supply نہیں جا رہا تو bone کی necrosis ٹارڈ ہو رہی ہے this is all about these things ڈی 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 ڈی